جی کیف سکس آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارا کاؤسٹ آف کپیٹل پہ لاسٹ لیکچر ہے جس میں ہم ییلڈ کر کے بارے میں ڈسکس کریں گے کل بھی ہم نے ڈسکشن کی تھی آج اس ڈسکشن کو تھوڑا گے لے کے چلیں گے لیکچر نمبر نائن ہائیبریڈ کلاس میں اگر میری آواز آ رہی ہے تو ہاتھ اٹھا کے بتا دیجئے تاکہ مجھے بتا دیجئے ہاں شاوش ٹھیک اور پھیک ہمارا جو چل رہا تھا کاؤسٹ آف کپیٹل جس میں ہم نے سیکھا کیا کہ کپیٹل کے کتنے کمپوننٹس ہوتے ہیں اور اس کے ہر کمپوننٹ کی کاؤسٹ کیسے کلکولیٹ کرویں ایسے اچھا اس چپٹر کا آئی کیاب نے جو نام رکھا ہویا وہ رکھا ہویا کاؤسٹ آف فائنانس لیکن اگر میرا بس چلے تو میں اس کا نام تھوڑا سا چینج کر دوں ایک تو یہ کاؤسٹ آف فائنانس نہیں بلکہ اس کی بجائے جو زیادہ بہتر ورڈ ہے وہ کیا ہے کاؤسٹ آف کپیٹل کیونکہ آپ کو پتا ہے جو افیشل ٹرم ہے ویٹیڈ ایبریج کاؤسٹ آف کپیٹل ہے ویٹیڈ ایبریج کاؤسٹ آف فائنانس نہیں ہے ایک تو اگر میرے بس میں ہوتا اس کا نام چینج کر کے کیا کر دوں کاؤسٹ آف کپیٹل دوسرا ایک اور چینج کرو صرف کاؤسٹ آف کپیٹل نہیں بلکہ اس کا نام رکھ دوں کاؤسٹ اینڈ مارکٹ ویلیو آف کپیٹل کیونکہ اس چیپٹر میں ہم ایک چیز نہیں سیکھ رہے صرف کاؤسٹ آف کپیٹل کلکلیٹ کرنا نہیں سیکھ رہے بلکہ آپ نے دیکھا کہ ہم کاؤسٹ کے ساتھ ساتھ مارکٹ ویلیو بھی کلکلیٹ کرنا سیکھتے ہیں اور ہم نے بہت سے کوئیس تقریباً ہر ٹائپ میں بینک لون لون کے علاوہ کیونکہ بینک لون کی مارکٹ ویلیو نہیں ہوتی ورنہ آپ کو پتا ہے کہ پریفرنس شیئرز کی بھی مارکٹ ویلیو ہے اور شیئرز کے بھی ہے اور ڈیبینچرز کی بھی مارکٹ ویلیو ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے تقریباً ہر کوئیسٹنز میں کو دو دو طریقے سے کنسٹ کو ٹیسٹ کرتا ہے یا تو مارکٹ ویلیو دے کے کہتا ہے کاؤسٹ کلکلیٹ کرو یا کاؤسٹ کلکل کاؤسٹ دے کے کے کیا کہتا ہے مارکٹ ویلیو کلکلیٹ کرو ہم نے دونوں اچھا فارمولا مزے کی بات سیم لگتا ہے اسی فارمولا میں مارکٹ ویلیو اسی فارمولا میں کاؤسٹ ہے فارمولا سے لیکن وہ دونوں طریقوں سے کوئسٹن ہمیں پوچھتا ہے تو زیادہ کمپریہنسیو نام جو میرے خیال میں اس چیپٹر کا ہو سکتا تھا وہ کیا ہو سکتا تھا کاؤسٹ ہم نے چار کمپوننٹس میں کیا کاؤسٹ کلکلیٹ کرنا بھی سکھی اور پھر اس کی مارکٹ ویلیو کو کلکلیٹ کرنا بھی سکھا سوائے بینک لون کے اس کی مارکٹ ویلیو نہیں ہوتی پرنہ ہم نے سب کی مارکٹ ویلیو کو کلکلیٹ کرنا کلیر جب سارے کنسٹ تقریباً کمپلیٹ ہو گئے تو پھر کل ہم نے ایک نئی چیز سیکھی جو کہ زیادہ پریکٹیکل ہے وہ کیا چیز ہے کہ ییلڈ کر ییلڈ کر کیا بتاتا ہے ییلڈ کر یہ بتاتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی ایسی سیکیورٹی جو آپ ایک سے زیادہ سال کے لیے جس کی مچورٹی ہو تو اُس میں ہر سال آپ کا جو ریٹرن ریٹ ہوتا ہے نا یا جسے ہم ییلڈ کر وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اچھا یہاں پہ ذہن میں رکھیے گا کوپن ریٹ اس سے مراد نہیں ہے کوپن ریٹ تو وہ ہوتا ہے نا جو ڈیبینچر کے اوپر لکھا ہوئے ہر سال تو وہی مانڈ ملے گی کوپن ریٹ سے مراد ہوتا ہے جو آپ کو ہر سال انٹرس ملنا ہے ملنا ہے جو اس کے اوپر لکھا ہوئے جب ہم بولتے ہیں نا ییلڈ یا جب ہم بولتے ہیں آئی آر آر یا جب ہم کہتے ہیں ریکوائیڈ ریٹ اوف ریٹرن یہ وہ ایفیکٹیو ریٹ اوف ریٹرن ہوتا ہے جو ہر سال انویسٹر کو ملتا ہے جیسے فرض کیجئے اگر یہ کوپن اور یلڈ ریٹ میں فرق آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ایک سال کی سیکیورٹی ہے سو رپے میں خریدی سکس پرسنٹ انٹرس ملے گا لیکن سال کے بعد اس کی ویلیو جو ریڈیم ہوگی وہ ایک سو چھے رپے میں ہوگی تو اب اس کا جو افیکٹیو ریٹ ہے وہ صرف سکس پرسنٹ اس کا انٹرس نہیں ہے بلکہ جو اس کی ویلیو میں انگریز ہوا وہ بھی شامل ہوگا تو اس کا جو افیکٹیو ریٹ ہے وہ ڈبل ہو جائے گا ایک تو ہمیں ریٹرین ملا انٹرسٹ ریٹ سے انٹرسٹ ہے جو کوپن ریٹ سے اور دوسرا ہمیں ملا اس کی مارکٹ ویلیو کے چینج ہونے کی وجہ سے تو اس لئے ذہن میں رکھا ہے کہ کوپن ریٹ اور یلڈ ریٹ میں فرق ہے تو کنسپٹ ہم نے یلڈ کر میں کل یہ سکھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی سیکیورٹی ہے شہر یا ڈی بینچر جس کی مچورٹی ایک سے زیادہ سال کیا ہے تو آپ کو اس میں ہر سال یلڈ ریٹ ڈیفرنٹ ہوگا اور پریکٹیکلی ایسے ہوتا بھی ہے کل ہم نے اس کنسپٹ کو سمجھا یہ کنسپٹ کلیر آپ کو اس کے پاس آگے چلتے ہیں ہم نے اس کنسپٹ میں یہ سکھا کہ ڈیفرنٹ یلڈ ریٹ ہے اگر اس نے ہمیں یلڈ ریٹ دیے ہوں تو ہم مارکٹ ویلیو کلگلیٹ کر سکتے کل یہ سیکھا کے نہیں سیکھا کل اس نے ہمیں ڈیفرنٹ یئرز کے یلڈ ریٹ دیے ہم نے اس نے اس کی مارکٹ ویلیو کلگلیٹ کرنا سیکھا کے نہیں اچھا اب آگے میں نہیں بتا رہا آپ بتائیں اگر آپ کو سمجھ آرہی ہے ٹاپک کی آج ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں آج ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں کل ہم نے سیکھا تھا کہ اس نے ییلڈ ریٹس دیئے تھے مارکیٹ ویلیو کیلکولیٹ کرنے تھے آج پتائیے کیا سیکھنا ہے شابہ مارکیٹ ویلیو دی ہوئی ہے ییلڈ ریٹ کلکولیٹ کرنا سیکھنا بلکل سیمپل میں اس کے بعد چپٹر ختم اچھا ییلڈ کرو کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے جو اپروچ یوز کی جاتے ہیں نا ییلڈ کرو اچھا جہاں کہیں لفظ ییلڈ کرو آجا ہے نا کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اکنومکس میں کرو ہوتے تھے نا اس میں کرو کے لیے آپ کو بتا ہے ایک پوائنٹ نہیں ہوتا کم از کم دو پوائنٹ تو چاہیے ہوتے ہیں اور باز کا تین چار پانچ بھی ہوتے ہیں تو ییلڈ کرو سے مراد ہے کہ ڈیفرنٹ یئرز ہوں گے اور ڈیفرنٹ ریٹ آف انٹرسٹ ہوں گے جب کبھی ییلڈ کرو کا یا آپ کے ذہن میں فورا نا جائے ایک ریٹ نہیں لگنا ڈیفرنٹ ڈیٹس رہی ہے اچھا بھی ییلڈ کرو مارکٹ پیلیو سے ییلڈ کرو کیلکل کرنے کے لیے ایک اپروچ ہے اس اپروچ کو کہتے ہیں بوٹسٹرپنگ 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 اپروچ کس لیے کیا یوز ہوتی ہے ایسٹی میٹنگ نا ییلڈ کرو بوٹسٹرپنگ اپروچ ہے کہ آپ کو پتہ ہم پہلے کنسٹرپ سمجھ دیا پھر اس کے بعد کلکلیشن کی طرف جاتے ہیں بوٹسٹرپنگ کی اپروچ یہ ہے بوٹسٹرپنگ جیسے بوٹ پہنے ہوئے ہم نے تو کیا کرتے ہیں ایک قدم اٹھاتے ہیں پھر دوسرا قدم پھر تیسرا قدم ایسے ہی ہے چپل پہنے پھر بھی کوئی بات نہیں چپل سٹرپنگ اپروچ بھی مجھے کوئی اطراز نہیں ہے اپروچ سمجھنا ضروری ہے نام جو مرضی رکھ لیں آپ اس کا اچھا ہے تو اس کا مطلب ہے بوٹسٹرپنگ اپروچ یا ایسی اپروچ ہوگی جس میں یر کلکلیٹ کر رہے ہوں گے ہم ڈیفرنٹ یرز کے لیکن پہلے یر وان کا کریں گے پھر یر ٹو کا کریں گے پھر یر تھری کا کریں گے پہلے یر وان کا پھر یر اگزیمپل سے ہم شیئر کرتے ہیں آپ فرض کیجئے خدا نہاستہ بینک کے پاس گئے لون لینے کے لیے آپ نے بینک سے کہا مجھے لون چاہیے بینک نے کہا نو پرابلم اس لیے بیٹھے ہم آئیے بیٹھئے بتائیے آپ کو لون چاہیے یا فرض کیجئے آپ نے آپ نے کہا میں نے ڈیپاؤزٹ کروانے ہیں لون کو ڈیپاؤزٹ کروانے ہیں بینک نے کہا بالکل ہمارے بینک میں ڈیپاؤزٹ کروائیے ہم آپ کو ایک بہت اچھا ریٹ آف ریٹ آن آفر کریں گے ہم نے پچھا بتاؤ کیا ریٹ آف ریٹ آن آفر کروگے اس نے کہا سر یہ دیکھیں اگر تو آپ اپنے پیسے ہمارے پاس ایک سال کے لیے ایک سال کے لیے رکھواتے ہیں ہم آپ کو ریٹ آف ریٹ آف ریٹ آفر کریں گے فائیو پرسنٹ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے سال کے بعد جتنے پیسے ہوں گے فائیو پرسنٹ آپ کو انٹرسٹ ملے گا اچھا پھر اگلی آپشن اس نے کہا اگر آپ دو سال کے لیے ہمارے پاس رکھواتے ہیں ہم آپ کو ریٹ آف ریٹ آف ریٹ آفر کریں گے سکس پرسنٹ آپ مجھے بتائیے اگر آپ نے ایک سال کے لیے انویسٹمنٹ کی آپ کا یلڈ ریٹ یئر ون کا کیا ہوگا بہترین فائیو پرسنٹ اگریڈ اب سوچ کے جواب دینا ہے اگر آپ نے انویسٹمنٹ کی ٹو یئرز کے لیے تو آپ کا یئر ٹو کا یلڈ ریٹ کیا ہوگا کھا گئے مار یہ ہی ہے بوٹس ٹیپنگ اپروچ الیون پرسنٹ نہیں الیون پرسنٹ کیا سے وہ تو دیکھیں وہ تو آپ کو اس میں کیا ہوگا آپ کو پہلے سال کے انڈ میں بھی سکس پرسنٹ انٹرسٹ دے اس میں پہلے سال کے انڈ میں اس نے فائی پرسنٹ آپ کو انٹرسٹ دے کے اور پیسے دے کے فارق کر دیا اس میں اس نے آپ کو پہلے سال بھی سکس پرسنٹ دیا اور دوسرے سال بھی سکس پرسنٹ دیا دوسرے سال کا دوسرے سال کا دوسرے سال کا صرف پوچھ رہا ہوں دوسرے سال اب سنیے اب سنیے جب بینکر نے ایک سال کا ریٹرن فائی پرسنٹ آفر کیا اس کا مطلب ہے بینکنگ انڈریسٹری میں ایک سال کے فنڈ کے لیے کتنی وہ یلڈ دے رہے ہیں فائی پرسنٹ یہ اس کا مطلب ہے ایک سال کے لیے فائی پرسنٹ ہے یہ پوری بینکنگ انڈریسٹری کے لیے ہے کہ ایک سال کے لیے فنڈ آپ پروائیڈ کریں فائی پرسنٹ جب آپ نے دو سال کے لیے فنڈ پروائیڈ کیا اس نے آپ کو ٹوٹل کتنا دیا ایک سال کا سیکس پرسنٹ دو سال کا اس میں یاد رکھئے جب وہ آپ کو سیکس پرسنٹ آفر کر رہا ہے نا تو اصل میں یہ سیکس پرسنٹ ایونلی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتا پہلے اگر آپ بینکر کے پوائنٹ ہو سا سوچیں نا بینکر کہے گا پہلے سال کی کاسٹ فائی پرسنٹ ہی ہے اس کے اندر بھی آپ نے دو سال کے لیے فنڈ پروائیڈ کیا اس میں بھی بینک کہے گا پہلے سال کی میری کاسٹ اصل میں فائی پرسنٹ ہی ہے کیونکہ ہمارا انڈسٹری وائیڈ ریٹ ایک سال کا فائی پرسنٹ چلے ہیں دوسرے سال کی کاسٹ سیون پرسنٹ ہے یہ انکریمنٹل اپروچ ہے نا آپ کو بتایا تھا نا فائنانس میں انکریمنٹل اپروچ چلتا ہے تو بینک جب اپنی کلکولیشن کر رہا ہوگا نا یلڈ کی وہ یہ نہیں کہے گا اب میں نے ایک سال کے لیے فائی پرسنٹ دیتا ہوں دو سال پر سکس پرسنٹ دیتا ہوں تو کسی کو دو سال کے لیے دیا تو پہلے سال کی بھی میری کاسٹ سکس پرسنٹ ہے دوسرے سال کی بھی سکس پرسنٹ ہے ایسے نہیں ہوگا پہلے سال کی فائی پرسنٹ اور دوسرے سال کی سیون پرسنٹ بھئی یہ بات سمجھائے اگر سمجھائے تو آخری چیز یہ اگر آپ نے پڑک سکتا ہے کلیر ہو گیا پھر صرف آپ کی ایک پریکٹس کروانی ہے ہم نے کہا آگے چلو اس نے کہا تین سال کے لیے اگر آپ پڑ ہمیں دیں گے ہم آپ کو سیمن پرسنٹ دیں گے سیمن پرسنٹ یہ کتنا ہے گا ساواز نائن پرسنٹ کیونکہ پہلے سال کی حالانکہ ٹوٹل ٹونٹی وان پرسنٹ دے رہا ہے تو اگر mathematical ایوریج دیکھے تو پہلے سال کی بھی بینک کو سیمن پرسنٹ دوسرے کی بھی سیمن تیسے کی بھی سیمن پرسنٹ لیکن بینک کیسے بینک مارجنل سوچتا ہے نا وہ کہتا ہے اب ایک سال کے لیے فنڈ مجھے فائی پرسنٹ میں پڑھتا ہے دوسرے سال کے لیے جب میں اس کو لے کہتا ہوں سیمن پرسنٹ میں پڑھتا ہے تین سال کے لیے میں ٹونٹی وان پرسنٹ پڑھنا ہے تو وہ اپنا فائی پلاس سیمن یہاں پر نائن پرسنٹ کرے گا تو یہ بات سمجھ آئیں کہ نہیں آئیں اگزیکلی یہی اپروچ ہم نے اسی کو کہتے ہیں بورٹسٹرک اسی اپروچ کو ہم نے فالو کرنا ہے مارکٹ کے اندر جو باؤنڈ ہوتے ہیں نا جیسے گورنمنٹ باؤنڈ ہے وہ گورنمنٹ ایک سال کا بھی باؤنڈ آفر کر رہی ہے اور وہ ہی گورنمنٹ سیمیلر باؤنڈ یعنی رسک بغیرہ سیمیلر ہے صرف ٹرم ڈیفرنٹ ہے دو سال کے لیے بھی آفر کر رہی ہے اور وہ ہی تین سال کے لیے بھی آفر کر رہی ہے ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ بتائیے جب پہلے سال پہ آپ اس کا ییلڈ ریٹ کلکولیٹ کریں گے ٹھیک ہے اور دوسرے سال کیا دوسرے سال دونوں سال کے جب ٹو یئرز کا باؤنڈ ہے اس میں دونوں سالوں کی جو ییلڈ ہوگی وہ ایکول ہوگی اس میں پہلے سال کی پلاس دوسرے سال کی جیلڈ ہے اور اسی طرح جب تین سال کا کوئی باؤنڈ ہے اس کے کیلکولیشن کریں گے ہم ییلڈ کی تو جو تین سال کی ییلڈ ہوگی نا اس کو ہم نے صرف تھرڈ یئر سے نہیں ڈیوائیڈ کر دینا بلکہ اس کو ایوریج آنٹ نہیں کرنا بلکہ اس میں سے پہلے فرسٹ یئر کی ییلڈ میں اس سیکنڈ یئر کی ہوگی جو ریمیننگ آئے گی وہ تھرڈ یئر کی ہوگی کچھ کچھ آپ روز سمجھ آئی ہے چلیں امید ہے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئی ہوگی آنی بھی نہیں چاہیے لیکن بیسک آپ روز سمجھ آگی ہوگی کیا کہ ہم نے جب ڈیفرنٹ میچوریٹیز کی ییلڈ کیلکولیٹ کرنی ہے نا تو ہر سال کی علیدہ علیدہ کیلکولیٹ کرنی ہے ہر سال کی علیدہ علیدہ کیلکولیٹ کرنی ہے اور اگر سیکنڈ بانڈ کی کلکولیشن کریں گے اس میں فرسٹ ریئر کی کلکولیشن آئے گی کہ نہیں آئے گی یہ چیز اور جب تھری ایر بانڈ کی کلکولیشن کر رہے ہوں گے یہ بات سمجھ آئیے اچھا اب کرتے ہیں اس کی پریکٹس بیسک کنسائٹ اپنے ذہن میں بٹھائیے کہ ہم نے ییلڈ کرو کلکولیٹ کرنا ہے تین سالوں کی اس نے ہمیں فگس دی ہیں ہم نے ییلڈ کرو کلکولیٹ کرنا ہے پہلے چیز ہر سال کا ییلڈ کرو لعدہ کلکولیٹ ہوگا اگری کرتے ہیں دوسری چیز جب اگلے سال کا نیکسٹر کا ییلڈ کرو کلکولیٹ ہوگا نہ تو اس میں پچھلے سال کا ایفیکٹ بھی آئے گا اس کا کیا تھا چلیے اب سمپ باقی کام بلکل سمپ اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں بانڈ اے میچورٹی پیریٹ بانڈ اچھا یہ بانڈ سیملر بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ریسک بغیرہ یہ بانڈ ہر لحاظ سے سیملر ہوتے ہیں سوائے میچورٹی پیریٹ کے پہلا بانڈ ہے اے ایک سال ہے میچورٹی پیریٹ کتنا ہے کوپرنیٹ کیا ہے مارکٹ ویلیو کیا ایسا تھا وان زیلو ٹو ییلڈ کر کلکلیٹ کرنا کر لیں گے اچھا اب اس نے ایز یو جیول آئی کیپ کی بری عادت اس چپٹر میں فیس ویلیو نہیں دیتا اور ہمیں ایزیوم کرتا ہے ہم خود جان لے گے فیس ویلیو کیا تو فیس ویلیو کیا بھلا ہنڈرڈ اس کو لیکن اصولی طور پر فیس ویلیو بتانی چاہیے تھے بلکل یہاں بھی ہم پھر لکھ لیتے ہیں بانڈ فیس ویلیو فیس ویلیو پتا ہے نا کیا ہوتی ہے یہ مارکٹ ویلیو تو نہیں ہوتی جیسے فیس ویلیو اور مارکٹ ویلیو میں فرق ہے ویسے ہی کوپن ریٹ اور یلڈ ریٹ میں فرق ہے فیس ویلیو ہنڈرڈ یہ زید میں رکھیے گا ذرا کلکلیشن کیجئے اے کی اے بانڈ کا جو ایک سال کا ہے اس کا یلڈ ریٹ کیا کلکلیٹ کریں شابش 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 جلدی سے کریں یہ ہائیبیڈ والے بھی کلکلیٹ کریں فٹا فٹ اور جو سب سے پہلے یلڈ ریٹ کلکلیٹ کر لیں وہ ہاتھ اٹھا کے بتائے مجھے میں بھی یلڈ ریٹ کلکلیٹ کرتا ہوں یلڈ ریٹ ییر وان کا is equal to کیا سے ہوتا تھا مارکیٹ ویلیو is equal to present value present value ہنڈر چھیر پین ٹرسٹ ملے گا one ہنڈرڈ اینڈ سیکس ڈیوائیڈڈ بی one پلس i power one ایک سال کا ہی ہے is equal to market value کتنی ہے one zero two one zero two calculator لانا بھول گیا ڈی اے ہیں ادھر پیچھے بیٹھا یا انہوں نے کہا میرا calculator کسی کے پاس ہے calculator نہیں یہ والا نہیں مجھے جو میں استعمال کرتا ہوں ہاں ہاں تھوڑا ہاں اٹھا کسی کے پاس ہاں ہاں کلگیٹر کھا ہاں میری بیگ میں شاہ باش شاہ باش چلے ذرا کلگیٹر کر کے مجھے بتائیے آپ بتائیے یہ کیا پرسنٹیں جاتی ہے three point nine two سارے three point nine two پرسنٹ میں پہنچ گئے اس کا مطبع ہے پہلے سال میں ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ییلڈ ڈیٹر وہ کیا ہے three point nine two پرسنٹ یہاں دہ کلیر یہ سیمپل ہم نے اس کا انٹرسٹیٹ کلگیٹ کر لیا present value ہمیں ہمیں یہ پتا ہے کہ کسی بھی سیکیورٹی کی مارکٹ ویلیو اس کی present ویلیو کی ایک بلہ ٹھیک ہے تو present ویلیو کیا ہے جتنے بھی کیش لوز ہیں ان کو ڈسکاؤنٹ کر دیا یہ present ویلیو یا مارکٹ ویلیو آگئی جتنے بھی کیش لوز ہیں ان کو ڈسکاؤنٹ کر دیا یہ ہماری present ویلیو یا مارکٹ ویلیو مارکٹ ویلیو اس نے دیو یا one zero two is equal to اس میں کتنا فلو کتنا ہمیں سکس لیکن چونکہ دونوں یہ ون کینڈ بھی آرہے تھے ہم نے کٹھے کر دی ہے جیسے پچھلے کرتے تھے 106 ہم نے یہ یہ ہم نے کلکولیٹ کرنا یہ ہم نے کلکولیٹ کرنا تو ہوا کیا بیسیکل کیسے اب آپ کو مینولی کلکولیٹ کر کے بتا دیتا ہوں ہوا یہ کہ ہم نے یہ one پلس آئی ادھر آ گیا پاور وان نہیں ہے نا یہ 106 ڈیوائیڈ 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 آپ کھا آگیا آئی انٹرس ڈیوائیڈ اس کو پرسنٹیج میں کنورٹ کرنا تو ہنڈر سے ملٹیپلائی کر دیں وہ آجائے گا 3.92 بھی یہ clear ہو گیا کلاس میں کوئی ایک ایسا جس سے یہ کلیپلائیڈ نہ ہوا 3.92 سب سے کلیپلائیڈ میں سب سے کلیپلائیڈ ہو گیا شاہ بہترین کلیر ہو گیا اچھا مجھے یہ بتائیے بوٹس ٹیپنگ اپروس کیا کہتی ہے کیا اس کی کلیپلیشن میں یہ ییلڈ ڈیوز ہوگا کہ نہیں پھر بتائیے کہ بوٹس ٹیپنگ اپروس کیا کلیپلائیڈ میں یوز ہوگا کہ نہیں ہوگا پکی بات اگری کرتے اسے اب ذرا دھیان سے دیکھیں کہ کیسے کلیپلائیڈ پھر نہ کہیے گا کہ سر یہ کیا ہوگیا ہم کر رہے ہیں اب second b security b security b اس کی مارکیٹ ویلیو کس کے اقوال ہوگی b کی پریزنڈ ویلیو ایسا ہی بکی بات ہے اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے ون ہنڈر اینڈ ون ایز ایک ویلیو پریزنڈ ویلیو کیش لو اچھا اس میں جو کیش لو کتنے آگے یر ون میں کتنا کیش لو آئے گا یر ون میں کتنا کیش لو اچھا سارے چھوڑے فائی والے بھی چھوڑے وان زرو فائی والے بھی چھوڑے یہ وان زرو سکس کیسے آئے گا یر وان میں اس بان پہ اس سیکیورٹی پہ جو دو سال کی ہے کوپن ریٹ فائی پرسنڈ ہے اس کا یر ون میں کیش لو کتنا ہوگا اللہ اکھو اکھو بھی جی ہائیبریٹ میں سے کوئی شون بتا سکتا ہے یہ ایک بان ہے دو سال کا کوپن ریٹ اس کا فائی پرسنڈ ہے پہلے سال کے اینڈ پہ کتنا کیش ملے گا اللہ کے بندے چھئر پہ کیسے ملے گا اس بان اس کا کوپن ریٹ فائی پرسنڈ ہے اس کے اوپر اس بان یہ جب ایشو ہوا ہے نا بان اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ہم حامل حاضر کو سال کے اینڈ پہ پانچ پرسنڈ انٹرس ادا کریں گے کوپن ریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کوپن ریٹ کا مطلب تو یہ ہوتا نہیں ہوتا کوپن ریٹ کا مطلب کیا فیس ویلیو کے پر جو ہر سال انٹرس مل نا ہے تو یہ لیدہ بان ہے وہ ہم نے مارکیٹ کا ییلڈ ریٹ کلکولیٹ کیا یہ مارکیٹ کا ہے ٹھیک ہے یہ کوپن ریٹ نہیں ہے اس پہ پانچ روپے ملے گا پہلے سال کے اینڈ پہ کتنا ملے گا پانچ روپے پانچ روپے اور دوسرے سال کے اینڈ پہ کتا ملے گا شکر بلکل فائیو اس کا انٹرس ہنڈرڈ اس کی فیس کیونکہ ہم مجھے ہوں کر رہے ہیں کہ یہ ریڈیم ایٹ پار ایک سو پانچ بھئی یہ کیش لو سے اگری کرتے ہیں اب اس کے نیچے آئے گا روٹین میں ہم یہ ہی کرتے تھے ون پلس سائی پاور ون ڈیوائیڈ بی ون پلس سائی پاور ڈو اس پہ کسی کو روٹین کے لحاظ اختلاف بتائیں لیکن یہ ہے یہ ڈو یہ ہے ڈیوائیر ون ڈیوائیر ون کا ہم کلگریٹ کر چکے ہیں ڈیوائیر ون کا ہم کلگریٹ کر چکے ہیں دیکھ کوپن ریٹ بانڈ کا اپنا ہی ہوگا اس پہ بانڈ جو ڈیوائیر ملے گا اس کو اپنا ہی ملے گا یہ تو ہم کلگریٹ کر چکے ہیں یر ون کا ہی لیٹ نہیں کلگریٹ کر چکے کیا ہے تو فرق صرف اتنا پڑا کہ ہم نے ون پلاس آئی کی بجائے کیا لکھ دیا ون پلاس 0.03 92 کی بس بس باقی سیکنڈ کا کلگریٹ کر لیے سیکنڈ 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 دوسرا قدم اٹھا لیا نہیں سمجھ آئی اب اس کو یہ لیکن یہ تھوڑا مشکل کام ہے کلگریٹ یہ جس کا میت اچھ ہے جس کو ابھی تک کلگریٹ اصول یاد ہیں مجھے بھی تھوڑے تھوڑے بھول گئے ہم اس کو step wise کر لیتے step wise 101 is equal to یہ کیا آتا ہے 5 divided by 1.03 92 is equal to 4.8 1 round off کر لیتے 4.8 1 plus آگے جو بھی ہیں 105 divided by 1 plus i power 2 پھر یہ ادھر جائے گا 101 minus 96.19 96.19 is equal to 105 divided by 1 plus i power 2 2 1 plus i power 2 1 1 9 1 0 9 2 یہ ہی آ رہا ہے one plus size equal to one point zero four 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 eight four five round off 1.0 four four eight یہ کہہ رہے ہیں four five کر لیں round off 2 point اس Arrizo two points zero four five is equal to four point five percent approximately اَن اَن سَمْحَ-------- ہم نہیں سمجھائی نا نمい سمجھائی تک بتائیے کیا 그 ہم پہلے market ، کی مچوریٹی تھی اس میں پہلے سال کے لیے یڈ ون والا ریڈیوز کیا اس کی بیس میں دوسرے سال کی کلگیٹ کر لی پہلے پہلا قدم اٹھایا اس کی بیس میں دوسرا قدم اٹھایا اب کیا کرنا ہے تیسرا قدم ہے کوئی مائیکہ لال جو تیسرا قدم بغیر سپورٹ کے خود اٹھا سکے کر رہے ہیں پھر دیکھا تو نہیں آپ نے خود کلگ لڑ کیا ہے آپ نے خود کلگ لڑ کیا ہے نہیں نہیں مجھے لکھ کے دکھائیں لکھ کے دکھائیں مجھے آپ چکنا پڑے گا مجھے یہ لگ رہا ہے شاوہ نہیں لیکن میں نے بہرحال سکھانا تو ہے کلاس میں ہو سکتا ہے کوئی ایک سروانڈ بھی اگر ایسا ہے جس سے کلگلیشن نہیں ہوئی پہلے بتائیں یہ ورکنگ سمجھ آگئی کی نہیں آگئی پہلے ہم نے یئر ون کا ییلڈیٹ کلگلیٹ کیا پھر اس کی بیس پہ یئر ٹو کا کیا اب ون اور ٹو کی بیس پہ یئر تھری کا کریں گے ون اور ٹو کی بیس پہ یئر تھری کا کریں گے اب اس میں ایک مسئلہ مجھے آئے گا اس کی پاور ون اور ٹھری کیسے لینی ہے یہ مسئلہ کیوب کیوب روٹ یہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے ہاں سے سائنس ترقی کر گئی ہے میں نے جب میٹر کیا تھا اس کے بعد سے چلی ہے یہ کیا سوری کیا آیا تھا یہ فور پوائنٹ یہ راؤنڈ آف کیا ہوئے ہم نے کچھ راؤنڈ آف نہیں کرے تھوڑا سا پوائنٹس میں فرق آئے گا 4.48 آ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے آپ نے راؤنڈ آف کیے بغیر کیے راؤنڈ آف کیے بغیر چونڈ نے کہا اگر کرے تو 4.48 آتا ہے ہم بھارا راؤنڈ آف کے ساتھ کر رہے ہیں آگے چلیں اچھا اب بتائیے مارکٹ ویلیو کتنی ہے 97 مارکٹ ویلیو اس ایکول ٹو پریزنٹ ویلیو آف کیش لوز اب اس کے کیش لوز ایک منٹ ہے رہے اس کے کیش لوز وہ مجھے جو سیکنڈ لاسٹ منچ میں بھائی بیٹھے ہیں یہ بتائیں گے ہاں جی آپ ہی جو پیشے مڑ کے دیکھ رہے ہیں اس کے کیش لوز مجھے بتاتے جائیں سی بارڈ کے کیش لوز کے آئیں گے پہلے سال کے یہ تین سال کا ہے پہلے سال میں کتنے پیسے ملے گے چھے نہیں ملے گے وہ تو اس پہنڈ کے پانچ نہیں ملے گے چار ملے گے چار دوسرے سال میں چار تیسرے میں شاوش 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 یہ میری صلی اللہ اوکے 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 یہ گلتی میں ایکسر کر جاتا ہوں آپ کو بتایا تھا ہوں اب ڈسکاؤنٹ کرنا ہے ان کو تو present value کی equal آئے گا یہ ہے one plus i power one one plus i power two one plus i power three اچھا یہ ٹھیک ہے چلے جو ہم میں common ہے اس کو تو لکھ لیتے ہیں one plus i power three یہ one plus i power one کیوں نہیں آئے گا why calculate یہ ہے one point zero three nine two power one اور یہ one point zero four five power two لے ہیں پہ اب اس کی calculation کرنے ہیں اب میں تھوڑی تھوڑی calculation direct کرنوں four divided by one point zero three nine two اس کا جواب آتا ہے three point eight four nine اس کا انصار ہے three اس کا اس والی کا three point eight four nine پلاس اس کا کیا آئے گا four one point zero four five three point six six three یہ ہی آ رہا ہے three point six six three plus یہ تو ہم نے calculate کرنا ہے اور ادھر ہے 97 جب اس کو add less کر کر آکے ہم final کریں گے تو یہ کہا 97 minus three point eight four nine three point six six three eighty nine point four ڈبل ایٹ یہ جگہ eighty nine point four ڈبل ایٹ is equal to one hundred and four divided by one plus i power three یہاں تکلیر ہے اب کیا کرنا ہے ان کو اوپر نیچے one three is equal to one zero four divided by f'di nine point four eight eight one point one six two を square Ou ڈبل اڈ 3333 یہ ہی آئے گا نا پابر 33333333 یہ میرے پاس آ رہا ہے 1.051 ٹھیک ہے 1 پلس i is equal to 1.051 1 لے 1 لے سو شابہ 0.051 یعنی کہ یہ کتنا ہے 5.1% تو اس کا 5.1% کچھ کو سمجھ آیا کہ نہیں کہ کیسے ہم مارکٹ میں ییلڈ ریٹس کلکولیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یاد رکھئے گا یہ جو ییلڈ ریٹس ہوتے ہیں یہ پوری مارکٹ کے لیے ہوتے ہیں کہ پوری اس مارکٹ میں ایک سال کے لیے اگر آپ فنڈ لگائیں گے آپ کو یہ ریٹرن ملے گا دو سال کے لیے یہ ریٹرن ملے گا بظاہر کوپن ریٹ ڈیفرنڈ ہوتا ہے جیسے آپ کو بینک والی ایکزیمپل دینا بظاہر ڈیفرنڈ ہوتا ہے لیکن ہم نے یہ پتا چلا لیا کہ اگر تین سال کا ہوگا تو اس پہ ہر سال کا لیداردہ ڈیفرنڈ اپلائی ہوگا یہ ریٹ کرو کا کنسپٹی یہی ہے کیا ہر سال کا ریٹ لیداردہ ہوگا کچھ سمجھ آئی کلکولیشن اس کو آپ نوٹ کر لیجئے یہ آئی کیپ کی بک میں ایکزیمپل ہے اس کو ہم نے سالٹ کیا ہے آپ نے اس کو دوبارہ ایک دفعہ ٹیمٹ کرنا اور ایک آخری کنسپٹ آج کا پھلے بتائیں یہاں تک لیر ہے کوئی کوئیسن نہیں اصل میں شیئر ہولڈر کو جو اصل میں مل رہا ہوتا ہے اصل ریٹ وہ ییلڈ ریٹ ہوتا ہے کوپن بظاہر دکھنے میں لگ رہا ہے آپ کو ایک چھوٹی سی ایکزیمپل دیتا ہوں بینک میں آپ نے سور پر جمع کروائے بینک نے کہا آپ کو دس پرسنٹ سود دیں گے یہ ٹین پرسنٹ کیا ہے یہ ہے کوپن ریٹ یہ ہے کوپن ریٹ سال کے دوران آپ سال کے بعد بینک کے پاس گئے ایک سو دس رویے آپ بہت ہوش آپ نے دیکھا میں نے دس پرسنٹ اند کیا میں نے دس پرسنٹ اند کیا قریب کوئی اکل مند بانتا تھا آپ کو ایک لگائی اس نے کہا بھائی اے وہ حلال حرام تھوڑی دیر کے لیدہ لیدہ کر لیتا ہے فنینچلی بھی اس کو ثابت کرتا ہے اسے کہا بھائی تمہیں پتہ ہے چیزوں کی قیمتیں کتنی بڑھ گئی ہیں ٹویل پرسنٹ سے بڑھ گئی ہیں ٹویل پرسنٹ سے تو اصل میں ایک سال پہلے جو چیز تم ایک سو روپے کی خرید سکتے تھے اب وہ ایک سو بارہ کی ہو گئی ہے ایک سو دس روپے میں تم خرید نہیں سکتے تو اصل میں تمہارا کوپن ریٹ تو پلاس ٹین پرسنٹ ہے لیکن اصل میں یلڈ ریٹ مائنس ٹو پرسنٹ ہے یہ یلڈ ریٹ وہ ہے جو ایکچولی ساری ایڈجسمنٹ کر کر آنے کے بعد ہمیں انکم ہوتی یا ریال انکم کہلیں اس کی یہ وہاں یہ وہ پیسے ہے جو وہ ہمیں دے رہے ہے اور یہ نیٹ ہے اس میں کوپن ریٹ کے علاوہ دوسرے فیکٹرز بھی شامل ہوتے ہیں دوسرے فیکٹرز بھی شامل ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کوپن ریٹ سکس پرسنٹ ہے لیکن یہ آپ کو ریڈیم ہوگا تو پریمیم پر ریڈیم ہوگا تو پریمیم پر ریڈیم ہوگا میں سے آپ کو فائدہ ملے گا تو کوپن ریٹ سکس پرسنٹ ہی رہے گا ییلڈ ریٹ بڑھ جائے گا اور اگر یہی ڈسکاؤنٹ پہ ریڈیم ہوتا ہے تو کوپن ریٹ یہی رہے گا ہوگی ہاں یلڈ ریٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ دیکھئے اس کے مختلف نام ہے اس کے اور بھی نام ہے یلڈ ریٹ بھی کہتے ہیں یلڈ ٹو میچورٹی بھی ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی ریکوائرڈ ریٹ آف ریڈن بھی آئی آر آر بھی یہ مختلف نام ہے یہ اسی کے نام ہے کہ آپ ارنگ کتنا کر رہے ہیں اسی 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 پرشنڈیز یہ بلکل یہ صرف آپ کو کنسپ سمجھانے بورٹسٹرپنگ اپرو سمجھانے کے لئے اس کے ساتھ لنک نہ کریں کہ میں کنسپ سمجھانا کیا تھا بھلا آپ کو کہ جب آپ کو کوئی ریٹ آفر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ایک سال سے زیادہ کی سیکیورٹی ہے تو ہر سال کا جو ریٹن ہوگا جو یلڈ ہوگی وہ ڈیفرنڈ ہوگی وہ ڈیفرنڈ ہوگی ٹھیک ہے جیسے اس اگزیمپل میں بظاہر اگر دیکھیں تو پہلے سال بھی 5% ہے دوسرے سال بھی 5% ہے لیکن وہ کہتا ہے نہیں پہلے سال کی ڈیفرنڈ ہے دوسرے سال کی ڈیفرنڈ ہے ٹھیک ہے یہ صرف آپ کو بوسٹ ریپنگ اپروس سمجھانے کے لئے کہ وہ کام کیسے کرتی ہے اس میں کیسے ہم پچھلے سال کے انٹرسٹ کو کنسیڈر کرتے ہیں اگلے سال کی ڈیفرنڈ کرتے ہوئے پیشنے سال کی ڈیفرنڈ کو یہ وہ کنسٹ ہے کلیر ہوا اگر کلیر ہا تو مجھے پھر سے بتائیے کہ کل کے لیکچر میں ہم نے کیا سیکھا تھا ییلڈ ییلڈ کرو بیسیکلی ییلڈ کرو میں اور ڈسکاؤنٹ جو ہم ریکوائرڈ ڈیٹ آف ریٹن کو ایسے میں اس میں فرق کیا ہوتا ہے جو سنگل ڈسکاؤنٹ ریٹ ڈیوز کرتے ہیں نا وہ ہر سال کے لیے سیم رہتا ہے ییلڈ کرو اپروچ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ ہر سال چینج ہوتا ہے کل جب پھر ہم نے ییلڈ کرو کو سیکھا کہ ایک question کے اندر بہت سے interest rate بھی ہو سکتے ہیں ییلڈ کرو بھی ہو سکتے ہیں تو پھر ہم نے اس کا استعمال بھی سیکھا کل جو ہم نے اس کا استعمال سیکھا تھا وہ یہ کہ کل کے question میں اگر آپ دیکھیں ییلڈ rates given تھے ہم نے اس کی بیس میں market value calculate کی تھی آج کے question میں کیا ہے market value given ہے اس کی بیس میں ییلڈ کرو کلکلیٹ کی ہے لیکن ییلڈ کرو کلکلیٹ کرتے ہوئے bootstraping approach adopt کی ہے وہ کیا کہتی ہے ہر قدم الادہ الادہ اٹھانا ہے پہلے ایک سال کے ییلڈ کلکلیٹ کرنی ہے پھر اس کی بیس میں دوسرے سال پھر اس دوسری پہلے اور دوسرے کی بیس میں one by one جی 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 نہیں نہیں اس کو کسی کے اوپر نہیں لگائیں گے یہ interest calculate کرنے کے یہ interest payment calculate کرنے کے لیے نہیں ہے یہ آپ کو اصل میں یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا جو effective yield ہے effective yield ہے وہ 3.92% ہے اس کو کسی کے اوپر use نہیں کرنا ہے یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ بینک والوں نے 10% کہا کہ وہ ہمیں بڑھا کے دیں گے لیکن اصل میں ہمیں ڈی جو اصل میں آپ کا return ملتا نا آپ کو یہ وہ ہوتا ہے جی جی یہ جی جی ہاں جی یہ 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 تیسرے سال کا yield rate ہے یہ تو calculate کرنا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ اگر one plus i power one کریں اور یہاں پہ one plus i power two کریں تو پھر بھی آنسر سیم آتا ہے چلے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اس کے اوپر research کروں اس کے ساتھ سے بھی ٹھیک آتا ہے نا چلیں ٹھیک ہے اب اس کو یہ وہ approach ہے جو لکھی پڑی ہے ٹھیک ہے یہ بھی لکھی پڑی ہے میں بہرحال آپ کبھی مجھے نہیں لگتا ویسے مجھے اس لیے نہیں لگتا conceptually کیونکہ یہ اگر کہہ رہے یہاں پہ تو اس میں پھر اس میں بھی yield rate سیم ہوگا اس میں بھی سیم ہوگا جو اس میں use ہو رہا ہے وہ ہوئی نہیں سکتا یہ کیا یہ پتہ نہیں کیا rocket science آگئی در یہ کیا 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 رہی ہے یہ ساری calculations کیا کیا رہی ہے اچھا میں چیک کر لیتا میں چیک کر لیتا ہوں میں اس کو یہ تو سمجھ آ گیا نا چلے ٹھیک ہے بھائی نے ایک دوسرا method ہمیں بتا دیا ٹھیک ہے جیسے لیکن دونوں میں سے کوئی بھی use کر سکتے ہیں میں بتایا IRR کے ذریعے سے بھی calculation کر سکتے تھے individual کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں ہاں آئی آر آر اب آپ تھوڑا ایڈوانس کو ایسا میں پوچھ رہے ہیں اب میں بھی آپ کو تھوڑا ایڈوانس سواب ہوں میں نے کہا سر ہمیں تو آپ نے شروع میں IRR کی approach بھی سکھائی تھی اس میں اور اس approach میں کیا فرق ہے کوئی فرق نہیں ہے لیکن یہ approach ہے less efficient more effective بلکہ اس کو چھوڑیں الفاظ کو اگلی بات سنیں یہ وہ approach ہے جو تھوڑی سی لمبی calculation ہے لیکن ہر جگہ چل جاتی ہے IRR صرف اس جگہ پہ چلے گی جہاں سن لیجئے گا جہاں پہ cash flows same ہو plus interest rate same ہو yield rate same ہو جب cash flows ایک سال سے دوسرے سال different ہوئے یا جب yield rate ایک سال سے دوسرے سال میں different ہوا آپ IRR کو use نہیں کر سکتے clear ہو گیا فرق اسی لیے یہ اس کو کہتا ہے more comprehensive اس میں تھوڑا time لگ جاتا ہے لیکن یہ length ہی ہے لیکن یہ easy بھی ہے اور یہ ہر جگہ پہ fit بھی ہو جاتی ہے چاہے cash flows equal ہیں چاہے unequal ہیں نہیں یہ سارے positive یہ positive ہے یہ یہ positive ہاں جے اور کی question یہ جو یہ آپ سے ڈاکٹر دیکھیں یہ ہے یہ سارے جو یہ جو یہ جو ہاں یہ بلکل یہ ہمیں total اس 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 کیس میں ہمیں total دو سالوں میں بارہ پرسنٹ yield لے ہے لیکن بینگ اس کو سوچ رہا ہوتا ہے میں جب allocation کرنی ہے نا تو میں پہلے سال کو 5% cost دوں گا دوسرے سال کی cost 7% دوں گا دوسرے سال کو 6% دوں گا کیونکہ ایک سال کا فنڈ تو مجھے market میں کسی سے بھی 5% میں مل رہا ہے تو آپ اگر 2 سال کے لیے fix کر رہے ہیں تو اس میں پہلے سال کی cost 5% جو مارکٹ میں چل رہے ہیں وہی ہوگی نا دوسرے سال کی پھر increase ہوتی ہے marginal 7% جی لیکن اس کے اوپر زیادہ گور نہ کریں آپ اس کے اوپر گور کیجئے اس میں جو concept same تھا میں نے سمجھانا تھا وہ یہ کہ second year میں cost calculate کرتے ہوئے first year کو ہم نے consider کرنا ہے اور third year میں calculate کرتے ہوئے first second اور third second دونوں کو ہاں investor نہیں سمجھے گا لیکن investor کو اتنی rocket science calculation کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ آپ کے حال میں financial calculation ہے کہ simple investor کرتا ہوگا نہیں کرتا ہوگا یہ banks financial institutions کے لئے جی چلیے اچھا آخری concept آج کا پہلے مجھے بتائیے یہ yield کیسے calculate کرنا سمجھ آگئے آپ کو شلو یعنی اس میں ہم نے پہلے year one کی yield calculate کرنی ہے اس کو present value رکھ کے پھر year two کی yield calculate کرنی ہے لیکن year two کی yield calculate کرتا ہوئے جو year two جو year one کا cash flow ہے وہ year one کی yield سے discount ہوگا year two کا cash flow ہے year two کی yield سے discount کرنا اس کو calculate کرنا clear اب آگے سنیں اگر آپ کو کسی share کی market value بتائی جائے اس کی cost calculate کر سکتے ہیں share کی cost بتائی جائے market value calculate کر سکتے ہیں شاوش debenture bond کی cost بتائی جائے market value calculate کر سکتے ہیں اور market value بتائی جائے اسی approach کو جب ہم تھوڑا higher level پہ apply کرتے ہیں نا تو اس کو کسی بھی company کی valuation کے لیے بھی use کیا جا سکتا ہے ہماری جب میں article میں میرے article start ہوئے تو میری جو پہلی job تھی وہ تھی ایک company کی valuation کرنے وہ کیا تھی ایک company کی value کہ اس company کی worth کتنی ہے ایک share کی value کتنی ہونی چاہیے جو فرمز لسٹڈ ہوتی ہیں نا لسٹڈ ان کی valuation نسبتاً آسان کام ہوتا ہے کیونکہ market value آپ کو پتا ہے share کی stock exchange سے مل جاتی ہے آپ کو لیکن unlisted companies کی share valuation ایک مشکل کام ہوتا ہے جتنی بھی نشاہ واش ان کو discount کرتے ہیں future کے جتنے بھی profit ہیں ان کو discount کرتے ہیں جو آج اس کی value ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ اس کی market value present value ٹھیک ہے یہ practice میں بھی آپ use کریں گے اگر کبھی کسی company کی valuation کی ضرور پرش آئی لیکن اس میں ایک بڑا مسئلہ پتا کیا آتا ہے discount کس rate پہ کیا جائے یہ ایک بڑا عشوہ آتا ہے discount کس rate پہ کیا جائے یہ depend کرتا ہے آپ valuation کس کے لیے کر رہے ہیں آپ نے earning per share کتنے سٹوانٹس نے پڑی ہوئی ہے earning per share شاباش اچھا پہلے میں earning per share سے example دے رہا ہوں تو ان کو سمجھا بعد میں دوسری easy example دوں گا earning per share میں دو طرح کی earning ہوتی ہے ایک ہوتی ہے simple earning per share ایک دلوٹیڈ earning per share دونوں میں فرقیا ہوتا ہے simple earning per share ہوتی ہے صرف shares کے اوپر جبکہ diluted earning پر share ہوتی ہے assume کرتے ہوئے کہ جو convertible securities ہیں وہ بھی convert ہو جائیں گے وہ پھر ہم earning کو بھی adjust کرتے ہیں اور نیچے number of shares کو بھی adjust کرتے ہیں اسی طرح اگر آپ نے کسی کمپنی کی valuation کرنی ہے نا اگر تو آپ کر رہے ہیں شیئر ہولڈرز کے لیے اس کا فارمولا ہوتا ہے کہ کمپنی کی جتنی بھی earnings ہے یہ value یعنی اس کے شیئر کی ویلیو شیئر کی ویلیو earnings اس میں چونکہ کمپنی کو اپنی earning کے اوپر tax بھی دینا بڑھتا ہے ہاں تو آپ نے اس کو ارننگ آفٹر tax ہونی چاہیے یہ earnings جو ہیں یہ کون سے والی ہونی چاہیے یہ زندگی ہے یہ clear ہو گیا ایک question میرا ایک اس میں interest less ہونا چاہیے کہ نہیں اگر تو earnings calculate کرتے ہوئے اگر تو آپ value calculate کر رہے ہیں shares plus debentures کی shares plus debentures کی تو یہ earning کم ہونی چاہیے کہ زیادہ ہونی چاہیے earning زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ آپ value shares اور debentures دونوں کے لئے calculate کر رہے ہیں تو یہ اس کی value زیادہ ہوگی شیئر اگر صرف shareholders share price calculate کر رہے ہیں share price صرف تو یہ آئے گی earnings after interest divided by cost of shares divided by اور اگر آپ value calculate کر رہے ہیں share plus debentures دونوں کے لئے تو پھر یہ ہوگی earnings اس میں سے آپ نے interest کو less نہیں کرنا اور divided by weighted average cost of capital جس میں cost of equity بھی شامل ہے اور cost of debt بھی شامل ہے کوئی سمجھ آئے ہیں نہیں نہیں کوئی سمجھ نہیں ہے simple مجھے یہ بتائیے اگر ہم کہیں کہ یہ company ہم نے buy کرنا ہے اور ہم نے existing shareholder کو پیسے repay کرنا ہے اور اس کی جگہ پہ خود آ جانا ہے تو ہمیں پیسے کم دینے پڑیں گے کہ زیادہ ایک situation یہ ہے دوسری situation ہم کہے ہم نے یہ company buy کرنی ہے اس میں جو existing shareholders ہیں ان کو بھی repay کر دینا ہے جن جن لوگوں نے loan دیا ہوئے نا ان کو بھی repay کر دینا ہے دونوں کو فارق بتائیے پہلے والی situation میں ہمیں پیسے زیادہ دینے پڑیں گے کہ دوسری والی یہ clear ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہم کسی company کی value calculate کر رہے ہیں نا ہم صرف اس کے shares کی value بھی calculate کر سکتے ہیں ہم share plus debt دونوں کی value بھی calculate کر سکتے ہیں لیکن یہ understood ہے صرف shares کی value calculate کریں گے وہ کم ہوگی share plus debt کی value calculate کریں گے وہ زیادہ ہوگی یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے یہ بات سمجھ آگئی ہے تو فارملہ دونوں میں same use ہوگا کیا کہ آپ نے value calculate کرنی ہے تو value ہے earnings divided by cost of capital اور یہ وہی concept ہے جو آپ shares کی valuation میں سیکھ چکے ہیں تو shares کی حد تک تو simple آئی ہے یہ already پڑ چکے ہیں additional concept صرف اتنا ہے کہ اگر آپ اس میں value shares plus debenture دونوں کی value calculate کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا فارملہ تھوڑا سا change ہو جائے گا value of shares calculation وارنس لے بس میں نہیں ہے صرف concept سمجھانا مقصد تھا دیکھیں اس کی مزید further یہ concept سمجھ آ گیا چلیں اب اس کو صرف آپ note کر لیجئے کہ کسی company کی value calculate کرنی ہے ساری چیزیں بھول جائے بس ایک چیز یاد رکھے کسی بھی company کی ویلیو کیسے calculate کریں گے clear ہو گیا اور دوسرا اگر market value given ہو yield curve کیسے calculate یہ بھی clear ہو گیا چلئے یہ آپ نے گھر جا کے question کل والا بھی کر نا ہے اور یہ بھی کر نا ہے انشاءاللہ next lecture میں آپ ہوم send ہوم send ہم نے چیک کر نیا اور ٹائم ملا تو next lecture میں ہی انشاءاللہ next concept کی طرف بھی چلیں گے آج کا lecture ختم کرتے اللہ حافظ